معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے میں نے تمہیں دھوکہ دیا دولت کی لالچ میں آ کر کسی اور سے شادی کر لی میں نے اسے اور ونی کو اپنی قسم دی تھی تلاق کی ذمہ دار میں تھی یہ بیان پاکستان کی سب سے پہلی بھابی بننے کا عزاز حاصل کرنے والی ادھکارہ رینا روئے کا ہے جنہوں نے بھارتی چینل کو انٹرویو میں کئی سال بعد اس حوالے سے بات چیت کی رینا روئے کی شادی اور تلاق کے حوالے سے بہت سی خبریں زیر گردش رہیں لیکن انہوں نے اس بارے میں کبھی ٹی وی پر بات نہیں کی لیکن اتنے سال گزر جانے کے بعد بلاخر رینا روئے نے محسن خان کے ساتھ اپنی شادی اور تلاق کی تفصیل میں ڈسکس کیا رینا روئے اور محسن حسن میں تلاق کیوں ہوئی رینا روئے کین مجبوریوں کے باعث شادی نبھانا سکیں بیٹی جنت کے ساتھ محسن حسن کا تعلق کیسا ہے کیا تلاق کے بعد بھی دونوں میں دوستی ہے یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بھاگوان شاید میری پرکشہ لے رہا ہے بھائی صاحب کی اور میں کتنے دکھ سہ کر بھی جی سکتی ہوں ہاں اب میں بلکل اگلی بولی ووڈ ادکارہ رینا روئے نے سابقا پاکستانی کوئکٹر محسن حسن خان سے تلاق میں خود کو ذمہ دار مان لیا بھارت میں دیئے گئے ایک انٹرویو میں اپنے زمانے کے مشہور ادکارہ رینا روئے کا کہنا تھا کہ وہ خود ایجیسٹ نہ کر سکیں محسن خان کے لائف سٹائل میں ایجیسٹ نہ ہو پانا ہی تلاق کی وجہ بنا محسن خان نے تو ساتھ رہنے کی خاطر لندن شفٹ ہونے کی پیشکش بھی کی تھی رینا روئے نے تلاق کے بعد بیٹی کو اپنی تحویل میں لینے کے حوالے سے بتایا کہ اس کے لیے میں نے سادوں اور سنتوں کا سہارا بھی لیا ادکارہ نے یہ اعتراف کیا کہ محسن خان اچھے شوہر تھے وہ ایک اچھے باپ ہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں باپ بیٹی کے درمیان اچھا تعلق ہے محسن اب اپنی زندگی میں سیٹ ہیں وہ ان کی صحت اور زندگی کے لیے دعا گو ہیں خیال رہے کہ ستر اور رسی کے دہائی میں رینا روئے کا شمار بولی وڈ کی کامیاب ادکاراؤں میں ہوتا تھا انیس سو تراسی میں انہوں نے اپنے کریئر کے عروج میں پاکستانی اوپننگ بلے باز محسن خان سے شادی کی تھی اور فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے کراچی شفٹ ہو گئی تھی اس دوران دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام جنت رکھا گیا تھا تاہم واپس بھارت جانے کے بعد رینا روئے نے بیٹی کا نام سنم رکھ دیا انیس سو نوے میں دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی تھی جس کے بعد رینا روئے بھارت واپس چلی گئیں اور اس کے بعد بھی انہوں نے فلموں اور ڈراموں میں کام کیا تاہم انہیں پہلی سی کامیابی نہ مل سکی جس کے بعد انہوں نے ادھاکاری کے ساتھ ایکٹنگ کلاسز کا آغاز کر دیا اور اب وہ باقاعدہ طور پر ادھاکاری کی تربیت دیتی ہیں اور اپنی بیٹی کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں تم نے میرے لئے ہر طرح کا انتظام کروا دیا ہے پھر یہاں آنے کی وجہ ہر بات کی وجہ نہیں ہوا کرتی وہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے لیکن اب ان باتوں کو دھورانے سے رینا روئے نے اپنے فنی سفر میں تقریباً تمام بڑے اور مشہور فنکاروں کے ساتھ کام کیا اپنے دور کا شاید ہی کوئی ایسا فنکار ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے کام نہ کیا ہو فلمی دنیا میں ہلچل مچانے کے بعد رینا روئے کی زندگی میں ٹھہراؤ اس وقت آیا جب ان کی ادھکاری کا ایک دور ختم ہوا ان کا دوسرا دور شروع ہوا فلم آدمی کھلونا سے جو 1993 میں ریلیز ہوئی یہ فلم انہیں اس لیے ملی کہ ان کے شہر موسن خان جو اس وقت پاکستانی کروکٹ کے چمکتے ستارے تھے ان سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی آدمی کھلونا ہے کہ فلم ساز اور ہدایتکار جیوم پرکاش تھے ان سے ان کے اچھے تعلقات تھے رینہ ان کی بہت سی مشہور فلموں میں پہلے بھی کام کر چکی تھی یہ تمام فلمیں ہٹ ہوئی تھی لیکن فلم آدمی کھلونا ہے کامیاب نہ ہو سکی مان لیا گیا کہ رینہ کی دوسری باری کامیاب نہیں رہی یہ سچ ہے کہ وہ جس زمانے کی ہیرون تھی اس زمانے کے ناظرین اب فلمیں شاید ہی دیکھتے ہوں پھر رینہ روی آج کی ہیرون تھی نہیں کہ ناظرین انہیں پسند کرتے ہاں ماں یا کوئی اور کریکٹر ایکٹر میں انہیں ضرور لوگ دیکھ سکتے تھے لیکن آج کی فلموں میں کریکٹر ایکٹرز بھی ایسے نہیں جو ناظرین پر اپنا اثر چھوڑ سکیں یہی وجہ تھی کہ انیس سو ترانوے میں آدمی کھلونا ہے کہ ریلیس کے بعد انہوں نے کل دس فلمیں کی ریفو جی دو ہزار کے بعد رینہ روی کو کام نہ ملا وہ آج بھی کام کا انتظار کر رہی ہے رینہ روی کے فلمیں تمام ہیروز کے ساتھ آئیں مگر ان کی جوڑی زیادہ تر کامیاب ہوئی سنیلدھر، ونوت خنہ، جیندر اور شترگن سینہ کے ساتھ ان میں بھی لوگوں نے انہیں سب سے زیادہ شترگن سینہ کے ساتھ پسند کیا ناظرین ان دونوں کی جوڑی ہی دیکھنا پسند کرتے تھے حالانکہ جتندر کے ساتھ بھی رینہ روی کی کئی فلمیں ہٹ ہوئیں لوگوں کا خیال تھا کہ رینہ اور شترگن شادی کر لیں گے اور پردے پر دکھائی دیے جانے والی دونوں کی پریم کہانی اصل زندگی میں کامیاب ثابت ہوگی مگر ایسا نہ ہوا رینہ روی کا کریئر ابھی چمک رہا تھا کہ انہوں نے محسن حضن خان سے شادی کی شادی کے بعد کچھ برسوں تک ان کا فلمی سفر جاری رہا ان کے شوہر نے بھی کچھ ہندی فلموں میں کام کیا لیکن انہیں کامیابی نہ ملی پھر رینہ شادی کے کچھ عرصے بعد پاکستان چلی آئیں انہوں نے فلموں سے کنارہ کشی کر لی لیکن ان کی لیو میریج زیادہ دنوں تک نہ چل سکی اور رینہ کو بلاخر بھارت واپس جانا پڑا لیکن اس دوران وہ ایک بچی کی ماں بن چکی تھی وہ فلموں میں دوبارہ آئیں لیکن قسمت ان پر اس طرح سے مہربان نہ ہوئی اب نہ تو ناظرین ہی ان پر مہربان تھے نہ ڈائریکٹرز رینہ نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 1971 میں کیا تھا ان کی پہلی فلم ضرورت تھی جو کامیاب رہی ڈائریکٹرز نے ان میں دلچسپی لینا شروع کی پھر ایک کے بعد ایک فلمیں آتی چلی گئیں جن میں ملاپ جنگل میں منگل اور نئی دنیا نئے لوگ یہ فلمیں اچھی نہیں رہی لیکن فلم جیسے کتی ایسا کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا ان کے فلمیں عمر قید زخمی کالی چرن ناغین اپنا پن وشونات آشا راکی نصیب سنم تیری قسم اندھا قانون جیوتی اور غلامی کامیاب فلموں میں شمار کی جاتی ہیں ہم ساری کالپنا شاید ہم پاگل ہو گئے تھے موسیقی 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 موسیقی